آج بھارت مودی سرکار کی ہماکتوں کے بوچھ تلے دب رہا ہے گجرات کا قسائی بھارت کا بدنما چہرہ بن چکا ہے اس کا شائننگ انڈیا مظلوم کشمیریوں کے خون سے چمک رہا ہے جہاں لوگ ڈاؤن کو ایک سو بیالیز دن بھو گئے ہیں لیکن کشمیری نہیں ہارے ان کے شعودہ کی فیرست بڑھتی ہی جا رہی ہے ایک نسل پیلٹ گروہ سے اپنی پنائی کھوتی جا رہی ہے بھارتی فوج کے ظلم اور بے رحمانہ تشدد سے معذوروں کی داداد بڑھتی چلی جا رہی ہے لیکن کشمیری نہیں ہارے اور نہ ہی ہاریں گے ان کی اس جتو جہے سے نریندر مودی تم ہار رہے ہو تمہاری حرکتوں کی وجہ سے آج سارا بھارت جل رہا ہے چیخ رہا ہے احتجاج کر رہا ہے تم اپنی حرکتوں سے اندوئزم کے نظریے سے بھارت کے اندر ایک دو نہیں کئی آزاد ملک کو بھار رہے ہو تم خود ہی بھارت کو توڑ رہے ہو اور نریندر مودی ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ اس بطر صورتحال میں تمہارے پاس ہمیشہ کی طرح ایک ہی ناکام فارمولا ہے کہ پاکستان کے خلاف بیان بازی کرتو اپنی ناکامی کا سارا ملبہ پاکستان پر ڈال کر کوئی سازش تلاش کرو اپنی فوجوں کو موبیلائز کرو پاکستان کی سرزمین پر جہاریت کرنے کی ایک دو ہماکتیں کرو اپنے ہی ہیلیکاپٹر کا ملبہ ایک سولہ کے نام سے دکھالے کا پھوڑا ترین بے غیرٹی اور بے حیائی کی بھی کوئی حد ہوتی ہے یہ ایس اولہ نہیں تمہارا ہی ایم آئی سیونٹین ہے چک چاپ جاؤ اور اپنے فوجیوں کا ملبہ اٹھاؤ پاکستان نے جو جہاز گرائے وہ دنیا کو دکھائے تمہارا پائلٹ کیچر سے اٹھایا نہلایا دھلایا اور پھر تم کو واپس لوٹایا اب سنا ہے کہ تمہارا نیا نویرہ آرڈی چیف آیا ہے پتہ نہیں کیوں وہ بھی بدنامی کا داکھ چاہ رہا ہے اور تم بھی ایک بار پھر پاکستان کے خلاف اماکت کرنے کا سوچ رہے ہو پھوڑی بات نہیں ہم تیار ہیں لیکن لگتا ہے کہ تم ستائیس فروری کی مار بھول رہے ہو یا جائے والے کو پاکستان کی جائے آدھ آ رہی ہے بس ایک اور بات بتا دوں نریندر موری صاحب کہ فلم اسے نکل کر سوچنا کوئی ایڈوینچر نہ کرنا ورنہ جیسے تمہاری بے شرمی بے غیرٹی اور بے حیائی کی کوئی حد نہیں ہے اسی طرح ہم پاکستانیوں کی مار کی بھی کوئی حد نہیں ہے وہ مار پڑے گی وہ مار پڑے گی کہ شیلہ کی جمانی اور منی کی بدنامی بھول کر صرف پاکستان کو سلامی دو گئے